اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات امید ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیلیت سے ہوں گے اور سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جو بھی بہنیں غیر شادی شدہ ہیں یا ہمارے بھائی جو غیر شادی شدہ ہیں شادی کی عمر ہو چکی ہے مگر ابھی تک کوئی اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آ رہا شادی میں کوئی رکاوٹ ہے کوئی پریشانی ہے تو سب دور فرما دے آمین بھائیو اور بہنوں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کریں تو سب مل کر آمین کہہ دیا کریں کیا پتہ آپ کے آمین کہنے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے کہتے ہیں جہاں پر چالیس بندے مل کر آمین کہہ دیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب بھی کوئی کومنٹ سیکشن میں اپنے لیے دعا کے لیے کہتا ہے تو سب مل کر آمین کہہ دیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہماری پریشانیاں دور ہوگی ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جن کی شادی کی عمر ہو چکی ہے مگر ابھی تک کوئی اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آیا ان کے لیے یہ بہت ہی مختصر سا قرآنی عمل ہے صرف ایک آیت پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ شادی میں جو بھی رکاوٹ ہے پریشانی ہے دور ہو جائے گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پانچ وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائے حقوق العباد کی پابندی کریں اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کا یہ حصہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُدْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء اکتالیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رشتے میں رکاوٹ کے لیے شادی کے لیے دعا کرنی ہے اس عمل کی اجادت عام ہے اگر ہماری کوئی بہن یا ہمارا کوئی بھائی خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے والدین یا بھائی بہن بھی اس کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کے بعد بہت ہی جلد آپ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے گا کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے تو ہمیں دیں اجادت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ